بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے سار میں خارش کر رہا تھا کہ ابھی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا پرینے دیتے یار ایسے ویڈیو کو بنا لیتے ہیں بال دیکھ لیں آج میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا شاید میں کسی ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یا بتا دوں گا ایک ویڈیو میں اور میں وہ ٹیکسی والا پاکستانی تھا میں جب ٹیکسی میں بیٹھا ہوں تو مجھے بولتا ہے کہ میں نے بولا لا بولتا انڈین میں نے بولا لا بولتا کون ہو تم میں نے اس کو بولا بھی پاکستانی میرے چہرے کے طرح دیکھ رہا ہے پاکستانی ہو تمہارے بال تو یمنیوں جیسے لگتے ہیں تو میں نے بولا میرے بال یمنیوں جیسے لگتے ہیں شکل کسی لگتی ہے بولتا شکل تو تمہاری سعودی جیسی لگتی ہے تو میں نے بولا میرا قد کاٹ کیسا لگتا ہے بولتا یہ تو پاکستانیوں جیسا لگتا ہے یعنی کہ پنجابی ہو جیسا تو میں نے اس کو بولا میں پاکستانی ہوں لیکن بولتا بھی اچھا تو بندہ تو تو بہت خطرناک ہے اچھا اس نے میرے سے جو اتفاق کیا تھا مجھ کو جندہ فلسطین موبائل مارکٹ میں اتار دیں گا اس سے پہلے اتار دیا کبری کے پاس کبری باندھا ہے یار عزت سے تو پیدل چلا جا خراہ بھی مجھ سے لے لیا تو میں نے اس کو بولا بھی ابھی یہ بتا کہ میں خطرناک ہوں یا تو خطرناک ہے تو آگے سے حسنے لگے بارال یہ قصہ تھا جو میں نے آپ کو ایسے بتایا ہے انٹرنیشن فلیٹس کے منطل کے بات کر لیتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں گا اور کیا نہیں کروں گا آپ بھائیوں کو جو میرے بھائی چھوٹی کے اوپر یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ایک نے مجھے کمیٹ کیا تھا کہ بھائی اللہ خدا کرے جلد سے جلد بحال ہو جائیں اب بھی میرے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے ظاہری سی بات ہے جو فیملیز والے بہنی وہ یہاں سے کماتے ہیں گھر بیٹھتے ہیں گھر کا سارا خرچ جو بھی گھر میں ہوتا ہے جو بھی نظام ہے جی پاکستان میں وہ یہاں کی ہماری کمائی سے چلے جائے جیسا کہ میں اگر میری فیملی پاکستان میں موجود ہے تو میں کماؤں گا تو وہ کھائیں گے نا سب نظام چلے گا اگر میں پاکستان میں چلا جاتا ہوں فلیٹس کا انتظار کرتا ہوں جو بھی جمع پونجی ہے وہ کھال لیتے ہیں اس کے بعد جو چیز ہے وہ بیچتے ہیں وہ کھال لیتے ہیں اس کے بعد ادھار لینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے معاملات جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے پتہ ہوگا برحال میں یار انٹرینیشن فلیٹس کے مطلق آپ کے ساتھ دو تین باتیں ہی کروں گا آپ کو بہتر پتہ ہے یار جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جی مجھ سے بھی بہتر پتہ ہے حقیقت بات ہے کیونکہ آپ کی نظریہ اسی جیز کے اوپر رہتی ہے بھائی فلیٹس تو ابھی تک بند ہیں اور تیس نومبر کو آپ کو پتہ ہے آپ کے اکامے اور چھوٹی بھی ختم ہو رکھے ہیں لیکن میں آپ کا بھائی آپ سے یہ میں آپ کو خود حقیقت بات ہے پورے آپ کو سو پرسنٹ گرنٹی دے کر یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی تیس نومبر سے پہلے پہلے آپ کے اکامے یا آپ فلیٹس فلیٹس تو اب بھی مجھے نہیں لگتا اوپن ہو کیوں ابھی اوپن ہونی بھی نہیں چاہیے ورنہ آپ کی دونے لگ جائیں گی آپ کس کس ایجنٹ سے ملیں گے ٹکٹیں والے بندے جو ہیں ایجنٹ وغیرہ آپ کو لوٹیں گے آپ کے اکامے اور آپ کی چھوٹی بڑھے گی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اگر تیس نومبر تک بھی نہیں بڑھتے ہیں تو بھائی دسمبر میں اعلان ہوگا ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو فارق کر دی جائے گا اگر کوئی بندہ گر آپ سے ایسا بولتا ہے تو جھوٹ بول رکھا ہے میں آپ کو پورا یقین کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں بھائی کہ آپ کے اکامے چھوٹی ضرور بڑھے گی اور آپ سعودی لیویے میں ضرور انٹر ہوں گے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں مانتا ہوں تھوڑا مشکل وقت چل رہا ہے ان بھائیوں کے اوپر مجھے پتہ ہے تو ہم میں بھی چھوٹی تین دو تین چھوٹی گزارا ہوں تو تھوڑا مشکل وقت تو آپ کے اوپر چل رہا ہے گزارا کریں تھوڑا لیکن اس وقت کو انجوائے کریں خاص کا یہ جو موسم پاکستان میں چاہ رہا ہے سردی والا تو آپ سعودی لیویے میں انٹر ضرور ہوں گے انشاءاللہ